آلودگی کی باغوں کا شہر ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ قرار فضائی آلودگی چار سو اٹھائیس ریکارڈ کی گئی غازی روڈ میں چار سو اکتر بیدیاں روڈ تین سو ترانوے ریکارڈ سوڈزلینڈ کے ادارے کی رپورٹ میں انکشاف محکمہ محولیات ائر کالٹی انڈیکس کے عداد و شمار جاری کرنے سے گرے سان اس حوالے سے مزید افصیلات جانے کے عبدالقادر مدی سے جی عبدالقادر مدی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل باغوں کا شہر لاہور ملک کا آلودہ ترین شہر قرار دیا جا چکا ہوا ہے محکمہ محولیات ائر کالٹی انڈیکس اور فضائی آلودگی کے عداد و شمار جاری کرنے سے گرہزہ ہے جبکہ بین الاقوامی آدار سوئیزر لینڈ کے محکمے کی جانے سے جو محولیاتی آلودگی کا چارٹ دیا گیا ہے اس میں لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہر جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے جس میں فضائی آلودگی اور ائر کالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہوا ہے لاہور کے اگر بات کی جائے تو غازی روڈ پر چار سو سترہ بی بیا روڈ تین سو ترانوے اپر مال تین سو تیس ائر کالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ عالمی میار کے مطابق ائر کالٹی انڈیکس دو سو پچاس سے زائد نہیں ہونا چاہیے جبکہ دوسری جانب لاہور کی انتظامیاں جو ہے فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کی بجائے حفاظتی تعدابید جو ہے وہ عوام کو بتا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں جبکہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے عالمی ادارے کی رپورٹ میں کہ محکمہ محولیات اور محکمہ زراد کی جانب سے بہارت پر جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں پہ فصلوں کو آگ لگ رہی ہے لیکن لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ دلی سے زیادہ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ دلی کا جو فضائی آلودگی ہے وہ لاہور سے کم ہے جبکہ لاہور میں فضائی آلودگی جو ہے وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر پہلے نمبر پہ آ چکی بھی ہے جی شکریہ ایک امتنی اپڈیٹ کیا آپ نے